ماروف عالم دین اور علامہ احسان الہی زہیر شہید کے صاحب زادے علامہ ابتسام الہی زہیر آج کل شدید سیکیورٹی تھرٹ میں ہیں ان سے ملاقات کے لیے ان کے مرکز قرآن و سنہ لارنس روڈ لاہور پہنچے خطبہ جمعہ دیا اور مرکز میں ہی نماز جمعہ کی امامت کروائی انشاءاللہ فدائل صحابہ اور اہل بیعت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عظیم الشام مشن جاری اور ساری رہے گا صدیق کی صداکت کے ڈنکے بھی بچتے رہیں گے فاروق کی عدالت کے نارے بھی لگتے رہیں گے زنہ رہن کی صحابت کا پرچار بھی ہوتا رہے گا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے ڈنکے بھی بچتے رہیں گے سیدنا حسنین کریم این کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا رضوان اللہ علیہ مجمعین امی آئیشہ کے دبٹے کی عظمت کا پھرے رہ بھی لہراتا رہے گا ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس نازک اور حساس صورتحال میں بھی اپنا قیمتی اور اہم وقت دیا علامہ شہید کو شہید کرنے والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی شہادت کے بعد دین کا کام وہیں رک جائے گا لیکن ان کے بیٹے اپنے دین کے لیے اور اپنے منحج کے لیے اسی طرح دوبارہ نکلے اس کی کیا وجہ ہے کہ علامہ شہید کا لگایا ہوا باغ اتنا ذرخیز نکلا دیکھیں ہی بنیادی دور بات جو تھی اگر باپ کی محبت عقیدت دین کے ساتھ جو ہے بیٹوں کے سامنے بادے ہو تو بچوں کے اندر لہت بہت دین کی علفت پیار امبت پیدا جاتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہم نے پوری زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والحانہ بستگی کو دیکھا اور اس سلسلے کے اندر ان کو مقدمات کو جیلتے دیکھا جلوں میں جاتے دیکھا قربانیاں دیتے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی باروین کے گڑھاتے دیکھا حج اور عمرے کے ساتھ پیار و عبد کرتے دیکھا قربانی کا دلچسپی لیتے دیکھا رمضان کے روزے رکھتے دیکھا ترابی کی نماز کو پڑھاتے دیکھا اللہ تعالیٰ کی حدود جھکتے دیکھا ان تمام کی نماز باتوں کو دیکھنے کے بعد اگر انسان کے پر اثرات مرتب نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑا سندیل ہوگا ان کی پوری زندگی نے یقینا ہمارے نظریات کی تشکیل میں اور ہمارے عمال کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی تھوڑی بہت توفیق اللہ تعالیٰ نے میتا کیا ہے الحمدللہ ہم انی صلاحیتوں کو بروے کار لارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اسے کرتے ہیں اور اس کے پسے مندر میں حضرت علامہ صاحب کی پوری زندگی کی جدو جہد اور قربانی میں موجود ہیں پاکستان کی تاریخ کا اہلا بمدمہ کا 23 مارچ 1987 کو ہوتا ہے جس میں علامہ احسان الہی شدید زخمی ہوتے ہیں سعودی عرب سے ایک سپیشل تیارہ آتا ہے جو ان کو الریاض لے جاتا ہے جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے اس جہانے فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں اس وقت آپ پر کس قسم کے کربناک لمحات گزرے دیکھیں یہ جس وقت حضرت علامہ صاحب کی شاہد ہوئی ہے اس وقت میری عمر 15 سال تھی جبکہ شام بھائی کی عمر فقط 7 برس تھی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کتنی چھوٹی عمر کے اندر انسان کو یقیناً والدین کے ساتھ ان کی شفقت ان کے پیار محبت کی بہت درودت ہوتی ہے تو والدین کی جدائی یقیناً بڑی عمر کا مشور آدمی جو ہے اس کو پھر بھی پرداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن چھوٹی اور ناپختہ عمر کے اندر یہ صدمہ یقیناً انتہائی باعث تکلیف ہوتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں جو خلا ان کی شادت سے پیدا ہوا جہاں وہ اس کی کرمناکیوں اس کی جو ہے افسوسناک لمحات اور ان کے اندر پیدا ہونے یہ ٹریجڈی کے سرات اس وقت بہت زیادہ میرے دل اور دماغ کے پر مرتب ہوئے میرے گرانے کے پر مرتب ہوئے وہیں پر اللہ تعالی نے اگرچہ حوصلہ دیا یا حمد دی توانائی دی لیکن آج بھی جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو تب بھی حضرت علامہ صاحب کی یاد آتی ہے اور جب کوئی دکھ کا لمحہ آتا ہے تب بھی ان کی یاد آتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں والدین کا چیزی حاث سے کی نظر ہو جانا یا حاث سے کی وجہ دنیا چلے جانا یقیناً یہ بہت بڑا عالمیہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی کی زادہ اگر انسان کو صبر دے تو انسان صبر کر سکتا ہے وگرنہ یہ دکھ ایسا نہیں ہوتا جس کو مہینوں میں یا سالوں میں بلا جا سکے یہ ایک لہا پوری زندگی اگر روک بن جاتے آپ کے لئے آپ کی عمر اس وقت اتنی کم تھی اور آپ نے کس طرح اپنی فیملی کو منیج کیا اس حوالے سے اور اپنے تمام ذمہ داریاں سنبھالنے دیکھیں بنیائی طور پر بات یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس وقت وسائل عطا کیے تھے مالی اتبار سے گھر بھی موجود تھا ٹرانسپورٹیشن میں موجود تھی باقی یہ بات ہے نبرانی کرنے والا براہ راز جو تھے وہ کوئی اس طرح کا گھر کا سربراہ موجود نہیں تھا کیونکہ تمام جو جیگر استدار تھے ان کے اپنے اپنے ہاندانی معاملات تھے اپنے اپنے جو تھی ان کے تقادے سے ضروریات تھی معاشی معاملات تھے وہ ان کو پورا کرنے کے لئے مصروف تھے وہ ہم سے رابطہ رکھتے رہے ہیں ہمارے بات آتا جاتے رہے لیکن مستقل طور پر یقینا ہمارے بہن بائیوں کی باہمی محبت پیار علفت کی وجہ سے یہ سفر جو تھا جاری رہ سے تھا اللہ تعالی نے بہت بڑی مدد کی اور تائید تھی کہ ان لمحات میں جبکہ وسائل بھی موجود تھے اور گاڑیاں بھی موجود تھیں اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے جو ہے وہ بیرہ ربی سے بچایا اور تعلیم کا سفر جاری رکھنے کی جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے توفیق بھی عطا فرمائی الحمدللہ یہ سنداز میں تعلیمی سفر مکمل ہوا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالی کی خاص اس کی جاتی فضل تھا اس کا کرم تھا اس کی رحمت تھی یہ سفر جو ہے مکمل ہو گیا وگرنہ بہت سے والدین کی موجودگی کے اندر بھی کئی مرتبہ اولاد کے بیرہ رہو ہونے کے یا گمراہ ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہی کی توفیق تھی کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تعلیمی سفر کو طے کرنے کے معاملات جو تھے یقیناً اس طور میں کوئی دکتیں دشواریاں پیش آتی رہی لیکن جو حضرت علامہ صاحب کا ایک میار تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے اس میار کو مدد رکھتے ہو اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور الحمدللہ تعلیم کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے شہادت کے فوری بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ عالم دین بنیں گے اور اسی طرح دین کی خدمت کریں گے جس طرح علامہ شہید نے کی شہادت کے بعد سچی بات یہ کہ فیل فور تو فیصلہ نہیں کیا کہ معالم دین بنوں گا اس وقت تو ایک کامیاب پروفیشنل انجینئر بننے کی بھی عرض و تمنا موجود تھی لیکن انجینئرین نسچی ہی کہ دوران جب ہم تعلیم حاصل کرتے رہے تو بہت سے اپدرویشن اور مشاہدات نے اس بات کے پر عمادہ اتیار کیا کہ انجینئرینگ اگرچہ ایک اچھا پروفیشن ہے اور اس کے دریئے انسان مال حلال کو کم آ سکتا ہے لیکن ہماری مندل جو انہیں سے کچھ ہٹ کے تھی میں نے یہ بات کو محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیتیں یا ذنی استعدادتا فرمائیے فقط انجینئرینگ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے چنانچہ میں نے اپنی پیشہ ورانہ جو تھی ٹارگٹس کو تبدیل کیا رفت رفتہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حدمت کے لیے اپنے آپ کو مادہ اتیار کیا یہ بھی مادوات سمجھتا ہوں اس سوچ کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے اس سوچ کو پہلے پیدا کیا اور پھر اس کے اندر اس تحکام پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے بعد اعزاء اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے اس کی حدمت کی طرف اور اس کی نشتر و اشارت کے رفع اس انداز و طبیعت مائل ہوئی کہ پھر انجنئنگ اور دیگر تعلیم جو تھی اس کی ثانوی حصیت رہنی باپ کا اپنے بیٹے سے رشتہ بیٹے کے علاوہ ایک تربیتی رشتہ ہوتا ہے ضروری طور پر انہوں نے آپ کو کوئی نصیحتیں کیوں گی کوئی ایک ایسی نصیحت جو آج آپ کو شدت سے یاد آتی ہو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ نماز کی بڑی تلکین کیا کرتے تھے اور نماز کے بارے بڑی باس پرس بھی کیا کرتے تھے اور یہ ہر نماز سے بات جب موقع ملتا وہ پوچھتے تھے کہ گیپ کے ساتھ مطلب جب موقع ملتا ہے تو آدھے گھنٹے بعد پوچھ لیا کبھی گھنٹے بعد پوچھ لیا کبھی پندرہ منٹ بعد پوچھ لیا جب انہیں موقع ملتا وہ پوچھتے کہ نماز پڑھی یا آپ نے وہ نہیں اگر پڑھی ہوتی تو اس کے پر وہ پھر مسکرا دیتے یا اتمنان کا ادار کرتے اور اگر نہ پڑھی ہوتی تو بڑی خفقی کا ادار کرتے اس سے ادار کرتے ان کی اس تربیت کا اثر تھا کہ نماز سے طبیعت سے اندادر آگے گئی کہ الحمدللہ ان برسوں سے لے کے آج تک نماز سے دوری کا کوئی یعنی طبیعت کے اندر کبھی بھی رغبت ہی بیدا نہیں اور الحمدللہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو بروقت عطا کیا جائے حالیہ دور میں وٹس اپ پر ایک میسج لیک ہوتا ہے اور اس کے بعد سازشی ٹولہ آپ کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر اس وائس کو وائرل کر دیتا ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کے شجد پسند طبقے کی طرف سے آپ پر انعام کی رقم لگائی جاتی ہے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہی بنائی دور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم اس ملک میں جتنی بھی تینی تحریکیں جلتی ہیں جمہت میں نبوہ کی تحریک یعنی موسیٰ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شامل ہے یا دفاع اہلِ بیعت اور حرمتِ صحابہ کی تحریک شامل ہے یا اسی طرح اللہ دینیت کے حلاف چلنے ہی تحریکیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے مہار تحریک کے اندر اپنی بسات یا اپنی استعدادتوں تاقیصہ لیتا رہا ہوں بعد ناصر کو میری یہ بات چبتی تھی اور وہ موقع کی تاعت میں رہا کرتے تھے کبھی کوئی ایسا موقع ملے تھا ہم اس کے پر دعویٰ بولنے انہوں نے آو دیکھا نتاؤ سیالکور کے ایک مجہور لڑکے جس کا نام ادا نے لئی بتایا جاتا ہے اس کے نام کے آخری لفظ کو دیکھنے کی دیت تھی فوراں سے پہلے اس کا میرے ساتھ رشتہ مسنوئی گھڑنے کے بعد میرے پہلے دام پر اشیوں کا جو ہے نا بارس کر دی میری تصویریں لگا کے پورے ملے جنور چلسے کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے اصل مجرم کو نظر انداز کر کے محالفہ کا پورا رکھویاں میری طرف کر دیا گیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک نامناسب غلط اور سادشی انداز تھا جس کو بعد نفرت کے اثیر اور تشدد کا سودادروں نے پر موٹ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک جرت یا دلیری جو ہے ودیت کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں نے فوراں سے بہلے سیچوئیشن کو فیس کیا اور فوراں سے بہلے اس بات کا اعلان کیا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی پالا یا کوئی صاحب کا یا کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کوئی بھی بندہ جو توہینے آہلے بیعت کریا توہینے صاحبہ کرے سے کڑی سزا ملنی چاہیے ہم نے کڑی سزا کا مطالبہ کیا لیکن اس کے باوجود سادشی انعافر بادنائے اور اس چیز کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے اس بات کو منظم پلاننگ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھایا بلکہ میڈیا کے پروگرام کے دریئے بھی میرے پر جو ایک دریا سے ادام تراشی کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکرہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس پورے کے پورے معاملے کا مقابلہ دیا اور ساتھیوں دوستوں کے تعاون کے ساتھ پورے ملک میں ایک احتجاجی تحریک اور احتجاجی لہر بھی پیدا ہوئی جس کے اندر دوستوں نے محبت کا پیار کا اور اخوت کا مدارہ کرتے ہو اس بات کو ثابت کیا کہ اس ملک کے اندر ابھی جھوٹے ادامات کی پہ جھوٹے پر اپکنڈری کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور کسی بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے کردار کشی کی جائے گی تو لازمان اس معاشرے میں ایسے اناثر بھی موجود ہوں گے تو اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حمایت کے لیے موجود ہوں گے اظہار یکجہتی کیا گیا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے دور دوہزار اکیس کو اسی فرقہ ورانہ دور انیس سو ستاتسی کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں جی ایک عرصہ سے اس ملک کے اندر بعض نفرت کے حصید لوگ فرقہ ورانہ کو پھلانی کوئی کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا ایک اصولی شینڈ ہے ہم نے ہمیشہ فرقہ ورانہ کشیدگی کو پرموڑ کرنے کی وجہ نفرتوں کو پرموڑ کرنے کی وجہ اصولی باتیں کی ہیں کہ مقدسات کی حرمت کے پر کوئی سمجھتانی ہو سکا اور ہم نے کبھی کسی کی تکفیر یا کبھی کسی کو تانو تشنیح کرنے کی کوشش نہیں کی میری اس بات کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جنہوں نے میرے لئے پر اپوگنڈا کیا کہ ہمیشہ اتدال کے ساتھ دلائل کے ساتھ کلم کے ساتھ زبان کے ساتھ ہمیشہ اپنا بلاغ کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ بلاغ لوگوں میں محصر ہوتا ہے لوگوں میں پھیلتا ہے وہ اس بات پر مطمئن نہیں تھے کہ ہمارے اتدال کی روش کے باوجود وہ ہماری کریٹر اسیسینیشن پر مادہ و تیار تھے لیکن میں یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی فرقہ وریعت ہمارے پارٹ کے پر یا ہمارے اسے پر جو ہے وہ نہیں پھیلے گی بلکہ وہ لوگ اس کو پھیلانے ہی کوشی کریں گے ان لوگوں نے جارے کے سارے سادس کا اتانہ بنا بنا ہے انشاءاللہ یہ لوگ اپنے رادوں میں ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے ہم اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک وداحتی ترزمل ہونا چاہئے اس کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ ہم ملک کے امن و امان کے بارے انتہائی حساس ہیں اور ہم نہیں جاتے کہ ملک میں کسی قسم بھی کشید گیر افراد تفریح پیدا ہو انشاءاللہ ملک کے امن و امان تھی بھالی کے لیے ہم برپور انداز سے اپنا کردار ادا کریں گے اس صورتحال میں میڈیا کا کردار کیسا دیکھتے ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ان سیٹلیٹ چینلز نے کوئی ہاتھ رہا کردار ادا نہیں کیا جو ہمارے انٹریویوز آج دن نشر کرتے رہتے ہیں تاہم سوشل میڈیا کے اپر جو دوستہ باب موجود ہیں انہوں نے اس حوالے سے محصر کردار ادا کیا اب وعدیں اٹھائی ہیں اور انہی کی میندتوں کا یہ سمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرد لکھا ہے ملک کے کوننے کوننے کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ جھوٹ ہے فراد ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صدا کروالی بات موجود نہیں فرقہ بریت کو ہواد دینے والی شخصیات کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ان جو ہیں نا جو لوگ فرقہ برانا اصر کرنے ملوث ہیں انہیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ اسلامی جمہوری ریاست ہے اور تمام مقابل کے علماء آجائے ہیں کتاب و سنت و مشتراکات کا برمتحد ہیں ان کی گندی سوچ اور ان کی منفی رویہ جو ہیں ان کے اندر معاشر کا نفرت اگر وہ آپ یاری کرنا جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ڈلیوٹ کرنے والے اناثر بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فلوکرم سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حتم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ناموس صحابہ اور اہل بیعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو ہمارا بیانیہ بلکل وعدہ ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں اسی بیانیہ کے تحت جو اپنے جدو جور کو جاری بھی رکھیں گے اور فرقابریت کو ہوا دیے بغیر انشاءاللہ اپنے موقف کو آگے برائیں گے جب علامہ احسان الہی زہیر کی شہادت ہوتی ہے تو سعودی عرب سے ایک سپیشل تیارہ انہیں الریاض لے جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں اور انہیں جنت البقی میں دفن کر دیا جاتا ہے کیا شہادت سے پہلے انہوں نے سعودی حکومت سے کوئی معاہدہ کیا تھا کہ وہ جنت البقی میں دفن ہونا چاہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ علاج کے لیے ریاض کے ملٹری آسپیڈل میں منتقل کیے گئے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے مطابق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کائنات میں جو فرماتا ہے فیصلہ فرماتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے یہ تو علاج کے لیے تھے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ موت کے لمحات وقت مقرر تھا جب وہ موت کے لمحات وہاں پر آگئے تو دادا جید حضور علیہ صاحب اس وقت زندہ تھے عجیز علیہ صاحب ان کی یہ تمنہ حائش تھی کہ ان کو جو ہے جنرل بقی میں دفن کر دیا جائے تو ان کی حائش کو جس وقت انہوں نے صدیر کے علاہ حکام کے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے یہ حائش جو ہے میٹریلائز ہوئی اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ علامہ صاحب کی اپنی حائش بھی تھی جس کا ادار جو تھا انہوں نے اس دعا کے اندر کیا تھا جہاں پہ مولانا عبدالمجید نظیم صاحب ان کے ساتھ موجود تھے ایک مہینہ پہلے اپنی شہادت سے قبل تو اللہ تعالیٰ کے فرل و کرم سے ان کی حائش جو ہے اچھا انہوں نے شہادت سے پہلے اس بات کی قائش کیا حائش قائش کا ادار کیا جس کے گواہ جو ہیں مشہودی و بندی عالمین مولانا عبدالمجید نظیم صاحب بھی ہیں وہ انہوں نے بکیات اور گڑھگڑا کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو کام پہ جگہ دے تو کئی دفعہ انسان کی دعا میں اتنا حلوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراں پورا کر دیتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاہد سے ایک مہینہ قبل کی گئی دعا جو تھی وہ مجسم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی پنچا دیا جہاں ہو جاتے تھے موجودہ صورتحال میں آپ کے خلاف جو تھریٹ آ رہے ہیں اس میں آپ ایجنسیوں اور حکومت کا کیا کردار دیکھتے ہیں کیا انہوں نے آپ کو کوئی سیکیورٹی فراہم کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پوری جرت اور پورے وقار کا اپنا مقدمہ جو ہے اداروں کے سامنے پولیس کا ساتھ رکھ دیا اور پولیس نے سوالے سے نوٹس بھی لیا ہے ایف ای آر کا قرارہ بھی کٹ رہی ہیں اور انہوں نے سیکیورٹی کا بھی مناسب انتظام کرنے کی یقین دھانی کروائی ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کے لئے جنسیاں اور ادارے اپنا کردار ادا کریں گے اور مجرم اور ساتھ شینافر تشتز بام ہوں اور وہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے حکومت کی طرف سے کوئی مصبت پیغام یعنی محصول ہے اداروں اور پولیس وغیرے میں مصبت پیغام آ رہے ہیں حکومت کے لئے براہ راست کوئی پیغام محصول نہیں ہوا موجودہ صورتحال میں آپ اپنے چاہنے والوں اپنے لورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فرقہ ورانہ شدت پسندوں کے خلاف کیسا روئیہ اپنائیں اور اگر وہ ایسا ہی روئیہ شدت پسند رکھتے ہیں تو اس طرح تو ملک فرقہ ورانہ فسادات کا شکار ہوگا تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کے فضل سے میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اس بات کا پیغام دی اپنے دوست احباب کو اپنے جماعتی ساتھیوں کارکنان کو کہ ہمیں اس مسئلے کے اندر اس بات کو بابان کے دھول بیان کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین اور اہل بیعت ہمارے لئے یقصہ قابل احترام ہیں اور ہم کسی کے احترام کے لئے کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں اس کے بعد بھی اس ساتھ کی ناصر کوئی ساتھ کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی یک جہتی کے ساتھ علماء کے اتحاد کے ساتھ اور بلاک کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ کولڈن ہو جائیں گے اور اپنی ساتھ میں کامیاب نہیں ہوں گے ابھی بھی ہمارے سامنے پروپری ہاندان کے جو ہیں بڑے بدرگ جو ہیں اسنیاں تشریف لائی ہیں اس سے قبل میاں محمد جمیل صاحب تشریف لائے اس سے قبل زیاءاللہ شاہ صاحب بہاری تشریف لائے فرحصر ساجد میری صاحب نے اسی طرح حافظ بلکریم صاحب نے حافظ طارق محمود جزدانی صاحب نے ڈاکٹر داکرور مانسدیقی صاحب نے دیگر دوستہ باب جو دیگر مقادو فکر سے ہیں جن میں تاہر محمود عشریفی صاحب شامل ہیں مولانا زہدر آجنی صاحب شامل ہیں مولانا محمد عبدالدیانوی صاحب شامل ہیں اس لئے جماعت سلامنی کے دوستہ باب انہوں نے اس پیار محبت کا اظہار کی ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کی یقان پر حوات کے بلبوتے کے پر انشاءاللہ ہمارا قاعد آگے بڑھے گا اور ساتھ شیئن آسر جائے ہیں وہ اس مسئلے میں شرمینا ہوں گے آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ ہم نے زیادہ اللہ